اگرانی کون ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈائیبیٹیز 200% زیادہ خطرہ پیدا کر دیتی ہے ان لوگوں کو جو جہری لے جنت ناشک اور کیٹ ناشک کا کھانا کھاتے ہیں معنی ایک ویکتی اگر سامن نے کھانا کھاتا ہے جس میں جہر نہیں ہے اور دوسرا ویکتی جو جہر والا کھانا کھاتا ہے کیٹ ناشک اور جنت ناشک اور راسہ نہیں کھاتا تو جو جہر والا کھانا کھا رہا ہے اس کو 200% زیادہ سمبھاونا ہے ڈائیبیٹیز ہونے کی بنسبت کے اس کے جو شد کھانا کھا رہا ہے اسی طرح کینسر کے بارے میں کہتے ہیں تین سو پرتیشت زیادہ سمبھاونا ہے کینسر ہونے کی جو جہریلا بھوجن کھا رہے ہیں اپنے جیون میں نیورولوجیکل ڈیس آرڈر آپ کو بہت زیادہ ہونے کی سمبھاونا ہے تو یہ جہریلے کیٹ ناشک جنت ناشک بھگیانکوں نے اب تک جو شود کی ہے وہ بتاتے ہیں 48 قسم کی ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے دنیا میں کسی پیتھی کے پاس ایلو پیتھی کے پاس آدھی آدھی جو پرچلک چکتہ پت دیتی ہے ساری دنیا میں 48 ایسی بیماریاں جو سب سے گمبین مانی جاتی ہیں جس میں کینسر ڈائیبیٹیز ہائیپرٹینشن آستھما برانکیل آستھما کیوبرکلوسس اور آپ کا نیورولوجیکل ڈیس آرڈرز اور برین کے بہت سارے پرابلمس یہ سب جہریلے کیٹ ناشک جنت ناشک کا دش پرنام ہے تو کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے یوریا ڈی ای پی انت میں آتا ہے ہمارے شریر میں دش پرنام ہم کو ہوتا ہے کھیتوں میں ڈالا جاتا ہے جہر انڈوسلفان میلاتھیان پیراتھیان انت میں ہمارے شریر میں آتا ہے جہر بن کے اور ہم کو دش پرنام کرتا ہے تو بھارت کے 115 کروڑ لوگوں کا بھوجن تو جہریلہ ہوئی گیا ہے اور اس جہر کے کارن ہمیں جو بیماریوں کے ٹھیک ہونے پر خرچہ کرنا پڑتا ہے بار بار سوامی جی کے موہ سے آپ سنتے ہیں سات لاکھ کروڑ روپے کا دواؤں کا خرچہ ہمارا بڑھ گیا ہے یہ سات لاکھ کروڑ کا سارا کا سارا خرچہ ایک ہی دش پرنام میں سے نکل رہا ہے اور وہ ہے جہریلی کھیتی وش یکت کھیتی کھیتوں میں ڈالے جانے والا راسائنی کھاد اور کیٹ ناشک اور جنت ناشک یہ تو ایک دش پرنام ہے دوسرا دش پرنام ہے وہ کسانوں کو پرتیقش ہے کسانوں کو دش پرنام کیا ہے کسانوں کی جندگی کے کھون پسینے کی کمائی کا لگ بگ لاکھوں کروڑوں روپیہ اگر ٹھیک ٹھیک سے میں کہوں تو چار لاکھ اسی ہزار کروڑ روپیہ کسانوں کی جندگی کے کھون پسینے کی کمائی کا یہ راسائنی کھاد اور جہریلے کیٹ ناشک کھریدنے میں برباد ہو جاتا ہے کسانوں کا خرچہ ہو رہا ہے چار لاکھ اسی ہزار کروڑ یوریا ڈی اے پی اور جنت ناشک کیٹ ناشک کھریدنے میں اور وہ سارا کا سارا ہمارے شریر میں آتا ہے پھر ہمیں بیماریوں کا علاج کرانے میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے قریب سات لاکھ کروڑ اگر دونوں خرچے کو ملا دیا جائے تو لگ بگ بارے لاکھ کروڑ روپے ہمارے دیش کا سیدھے برباد ہو رہا ہے کھیتوں میں جو یوریا ڈی اے پی اور کیٹ ناشک کا جہر ڈالا جا رہا ہے اس کے قارن اور آپ جانتے ہیں یہ بارے لاکھ کروڑ روپے کی رقم کتنی بڑی رقم ہے بھارت کا ایک سال کا بجٹ دس لاکھ کروڑ کا ہے اس سے بھی دو لاکھ کروڑ روپے زیادہ کی رقم ہماری خرچ ہو رہی ہے یہ یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ آدھی آدھی کا کھیتوں میں استعمال کرنے سے تو ایک تو پرتیقش نقصان ہے وہ کسانوں کو اور دوسرا پروکش نقصان ہے وہ بھارت کے ایک سو پندرے کروڑ ناگریکوں کو اور ایک تیسرا نقصان ہے وہ یہ کہ یہ چار لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے جو کسانوں کے دوارہ خرچ کیا جاتا ہے اس خرچے میں بھارت سرکار لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کی سبسیڈی دیتی ہے یوریا ڈی اے پی اور کیٹ ناشکوں پر اور وہ سبسیڈی کا سارا خرچہ سرکار آپ کی جیب میں سے نکالتی ہے ٹیکس کے روپ میں تو تیسرا خرچہ آپ کی جیب پر ڈاکہ سرکار کے دوارہ آپ سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں پکاس کا کام کرنے کے لیے اس ٹیکس کے پیسے میں سے ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے سرکار خرچ کر دیتی ہے یوریا ڈی اے پی اور کیٹ ناشک کمپنیوں کو دے دیتے ہیں وہ تاکہ کسانوں کو یہ آسانی سے اور سستہ اپ لفد ہو جائے تو آپ کی جیب سے بھی پیسہ جا رہا ہے کسان کی جیب سے بھی پیسہ جا رہا ہے انت میں آپ بیمار پڑھ رہے ہیں وہ پیسہ بھی آپ کو لاکھوں کروڑوں میں خرچ کرنا پڑھ رہا ہے تو آپ بولیے کہ یہ جہریلی کھیتی اور یہ وشیوکت کھیتی جو ہمارے دیش میں چل رہی ہے اس سے لاب کس کو ہو رہا لاب صرف ایک جگہ ہو رہا ہے اور وہ بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کو جو یہ جہریلے راسائنک کیٹ ناشک بیچ رہی ہیں اور ہمارے دیش میں جہریلے راسائنک خات بیچ رہی ہیں امریکہ کی سیکڑوں کمپنیاں ہیں جو بھارت میں یہ بیع پار پچھلے چالیس سال سے کر رہے ہیں امریکہ کی علاوہ یوروپ کے دیشوں کی سیکڑوں کمپنیاں ہیں جو یہ بیع پار بھارت میں پچھلے چالیس سال سے کر رہے ہیں آپ کو ایک امریکن کمپنی کا نام جرور میں لینا چاہوں گا کہ امریکہ کی ایسی ہی ایک کمپنی بھارت میں بیع پار کرنے آئی تھی اس کا نام تھا یونین کاربائٹ اس نے بھوپال میں ایک کار کھانا لگایا تھا اور وہ کار کھانا جہریلہ کیٹ ناشک بنانے کے لیے ہی تھا اس کار کھانے میں سے چالیس میٹر اکٹن جہریلی گیس نکلی تھی اور اس گیس کے نکلنے کے کارن تین دسمبر انیس سو چوراسی کی رات کو ایک گھنٹے کے اندر تین ہزار لوگ تڑپ تڑپ کے موت کی نید میں سو گئے تھے اور سرکاری آنکھڑوں کے انصار کل ملا کر سترہ ہزار لوگ اس میں مرے تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہمیشہ کے لیے وکلانگ ہو گئے تھے وہ ایک امریکن کمپنی کی کہانی یونین کاربائٹ اسی طرح سے امریکہ کی ایک کمپنی بائر اسی طرح سے امریکہ کی ایک کمپنی پارک ڈیویس سیکڑوں سیکڑوں امریکہ کی کمپنیاں اس دیش میں جہریلے کیٹ ناشک کا ویاپار کر رہی ہیں اور ان کمپنیوں کو سب سے زیادہ منافع ہو رہا ہے جو پیسہ کسان خرچ کر رہے ہیں کیٹ ناشک جنت ناشک خریدنے میں وہ سارا ان کمپنیوں کی جیب میں جا رہا ہے اور راسانی خات جو ہمارے دیش کے کسان خرید رہے ہیں اس کا پیسہ بھی بھارت دیش سے باہر جا رہا ہے کیونکہ راسانی خات بنانے کے لیے ایک کیمیکل کی ضرورت پڑتی ہے اس کیمیکل کا نام ہے نیفتہ اور یہ کیمیکل بھارت میں زیادہ پیدا نہیں ہوتا یہ ودیشوں سے آیات کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کیمیکل پیٹرولیم بائی پروڈکٹ ہے اور بھارت میں پیٹرول زیادہ پیدا ہوتا نہیں کچھا تیل زیادہ پیدا ہوتا نہیں تو جن دیشوں میں کچھا تیل زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے نیفتہ خریدنا پڑتا ہے پھر اس سے ہم یہ راسانی خات بناتے ہیں تو انت میں سارا کا سارا پیسہ کسانوں کی جیب سے نکل کر ودیشوں میں یا کسانوں کی جیب سے نکل کر ودیشی کمپنیوں کے خاتوں میں جمع ہو رہا ہے معنی ہر سال کا جو ہم بارے لاکھ کروڑ روپیہ فالتو میں برباد کر رہے ہیں اس دیش کا وہ یا تو امریکہ کو سمرد بنا رہا ہے امریکن کمپنیوں کو سمرد بنا رہا ہے یوروپ کی کمپنیوں کو سمرد بنا رہا ہے کسانوں کو گریب اور کمپنیوں کو امیر ایسا بنانے کی ویوستہ ہمارے دیش میں چل رہے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ جن بڑی بڑی ودیشی امریکن یوروپین کمپنیوں کا یہ کیٹنا شک جنت ناشک ہمارے دیش میں بکتا ہے آپ یہ بولیں گے آخر یہ کسان اس کو کھریدتے کیوں ہیں ضرورت کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کمپنیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ گاؤں گاؤں میں گھومتے رہتے ہیں اور کسانوں کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں دیکھو یہ بہت اچھا کیٹ ناشک آیا یہ بہت اچھا جنت ناشک آیا ایک سپری کرو تو سب کیلے مر جاتے ہیں ایک سپری کرو تو سب جنتوں مر جاتے ہیں اور دھیمے سے کہتے ہیں بس کیمت اس کی پندرہ ہزار روپے لیٹر ہے پھر کسان کو سمجھایا جاتا ہے کہ پندرہ ہزار روپے لیٹر بھی تم کو مہنگا نہیں پڑے گا کیونکہ ایک کیٹ ناشک ہے جو پندرہ سو روپے لیٹر ہے وہ تم پہتیس چالیس بار اسپری کرو گے اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ پندرہ ہزار روپے لیٹر کا ایک دو بار اسپری کر لو تو اس طرح کے کیلکولیشن میں کسانوں کو فسا کر وہ کمپنیاں اپنا خوب مال بیچ لیتی ہیں اور کسان بولے والے سیدھے سادھے اس کو خرید لیتے کسانوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے چکر میں کیوں فس جاتے ہیں تو وہ اپنی رام کہانی سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کیڑا آگیا فصل پر اب کیا کریں فصل چوپٹ ہو جائے گی اس کو بچانا ہے کیونکہ اگلا فصل لگانے کے لیے کرج لینا ہے کرج کے لیے بیاج دینا ہے تو پیسے تو ہاتھ میں چاہیے تو فصل برباد ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے تو کسی بھی قیمت پر یہ فصل بچانی ہے اس کے لیے کتنا بھی بڑا خرچ ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ کسانوں کی اپنی کہانی تو یہ دونوں طرح سے دشکر چلتا ہے اور انت میں کسان پستا ہے اور آپ سب اس جہریلے آکرمن کے شکار ہو کر بیماریوں میں فستے چلے جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی جان کری اور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں یہ جو کمپنیاں جہر بیچ رہی ہیں یہ جہر کس کس راجی میں کتنا کتنا بک رہا ہے اور کیسے ان کا استعمال کسانوں کے بیچ میں کروایا جا رہا ہے کچھ راجیوار آکڑے ہیں سب سے زیادہ یہ جہر جو ڈالا جا رہا ہے وہ اتر پردیش میں ہیں اتر پردیش میں ایک سال میں 6855 میٹرک ٹن جہر ڈال دیا جاتا ہے کھیت میں پیسٹی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کے روپ میں پھر اتر پردیش کے بعد دوسرا نمبر ہے پنجاب کا پنجاب میں ہر سال 6900 میٹرک ٹن جہر ڈال دیا جاتا ہے کیٹ ناشک اور جنت ناشک کا پھر تیسرے نمبر پہ ہے حریانہ جہاں 4520 میٹرک ٹن جہر ڈال دیا جاتا ہے ہر سال پھر اس کے بعد گجرات ہے پھر آندر پردیش ہے پھر اس کے بعد مدی پردیش ہے پھر مہاراشت ہے پھر ایسے ہندوستان کے تیتیس راجے ہیں کل ملا کر میں نے آپ کو بتایا 90 ہزار میٹرک ٹن ہے جو جو کیٹ ناشک جنت ناشک ڈالے جاتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ڈالا جا رہا ہے ڈی ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی کے بارے میں میں آپ کو ایک جانکری بتا دوں وہ یہ کہ دنیا کے 56 دیشوں میں ڈی ڈی ٹی بنانا ڈی 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 بیچنا دونوں کانونن جرم ہیں اور کئی دیشوں میں تو اتنا سخت کانون ہے کہ ڈی ڈی ٹی بیچتے ہوئے کوئی پکڑا جائے تو 20 سال کی سجا ہو جاتی ہے 20 سال کی قید ہو جاتی ہے ایسے 56 دیشوں میں ڈی ڈی ٹی بند ہے اور یہ بند ہوئے بھی کم سے کم 20-25 سال ہو گئے تو دنیا کے 56 دیشوں میں جو ڈی 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 بند ہے بنانا بیچنا وہ ڈی 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 بھارت میں ڈھڑلے سے بن رہا ہے اور ڈھڑلے سے بک رہا ہے اور ڈھڑلے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور انت میں آپ کے شریر میں آ رہا ہے سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے ڈی 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 کا پھر دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے انڈو سلفان کا پھر تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے میلہ تھیان کا پھر بنزین ایکسا کلورائیڈ کلورو پائری فوس پھر لنڈین پھر مونو کروٹو فوس ایسے ایسے قریب قریب سات سو شیاسی قسم کے تو پیسٹی سائیڈ استعمال ہو رہے ہیں ہزار سے اوپر جہر الگ الگ ناموں سے ہمارے دیش میں بیچے جا رہے ہیں اور کسانوں کے دورہ کھیت میں ڈالے جا رہے ہیں ایک اور جو گمبیر بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہر میں جو قریب ہزار گیارے سو قسم کے کیٹ ناشک اور جنت ناشک بھارت میں ڈالے جا رہے ہیں ان میں سے پچاس پرتیشت جنت ناشک اور کیٹ ناشک ان دیشوں میں پوری طرح سے بند ہیں جن دیشوں کی کمپنیوں کے دوارہ بھارت میں بیچے جا رہے ہیں جیسے امریکہ کی بہت ساری کمپنیاں بھارت میں وہ جہریلے کیتنا شک بیچ رہی ہیں جو امریکہ میں بنانا اور بیچنا جرم ہیں جرمنی کی بہت ساری کمپنیاں ہمارے ہیں ایسے کیتنا شک بیچ رہی ہیں جو جرمنی میں بنانا اور بیچنا بند ہے ہمارے دیش میں برٹین کی بہت ساری کمپنیاں ہالنگ کی بہت ساری کمپنیاں ڈینمارک کی بہت ساری کمپنیاں ایسے جہریلے کیٹ ناشک بھارت میں بیچ رہی ہیں جو ان کے دیشوں میں بیس سال سے بند ہیں معنی جن چیزوں کو وہ اپنے یہاں پیدا نہیں کرتے بکواتے نہیں ان کو بھارت میں لال آ کر ان کی کمپنیاں ڈمپ کر رہی ہیں بیچ رہی ہیں اور بھارت کو پورا وشکہ بھنڈار دیرے دیرے انہوں نے بنا دیا ہے میں آپ کو ایک بہت گہری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا بھر کے ویگیانک جو پچھلے چالیس سال سے کیٹ ناشک اور جنتو ناشکوں پر شود کر رہے ہیں پسٹی سائیڈ انسکٹی سائیڈ پر کام کر رہے ہیں سبھی ویگیانکوں کا ایک ہی نسکرچ ہے وہ یہ کہ جو بھی جہر ہم کھیت میں ڈالتے ہیں کینے مارنے کے لیے یا جنتو مارنے کے لیے وہ ماتر اپنے لکش میں دو پرتیشت ہی کام میں لگتا ہے اٹھانوے پرتیشت جہر تو پردوشن بڑھانے میں خرچ ہو جاتا ہے اس کو اور سمجھا ہوں اثرال بھاشا میں مان لیجے کھیت میں کوئی کیڑا آ کے بیٹھ گیا کوئی فصل ہے اس پر کوئی کیڑا آ گیا مان لیجے نام لے کے کہتا ہوں امریکن بول بارم آ گیا کپاس کے پودے پر سب سے زیادہ لگنے والا ہمارے یہاں کیڑا ہے اس کو امریکن بول بارم کہتے ہیں یہ آ گیا لگ گیا اب اس کو مارنے کے لیے جو جہر چھڑکا جائے گا وہ پورا جہر اگر دس لیٹر ہے کلپ نہ کریے یا سو لیٹر ہے تو سو لیٹر میں دو لیٹر ہی جہر کام میں آئے گا کیڑے کو مارنے کے لیے اٹھانوے لیٹر جہر چلا جائے گا مٹی میں پانی میں اور ہوا میں جو پردوشن کرے گا مٹی پانی اور ہوا کو معنی ماتر دو پردوشت ہی کام میں آتا ہے کیٹ ناشک اور جنت ناشک اٹھانوے پردوشت تو مٹی کو خراب کرتا ہے پانی کو خراب کرتا ہوا کو خراب کرتا ہے آپ پوچھیں گے جی مٹی کو کیسے خراب کرتا وہ تو سیدھے سیدھے ہے کہ سارا جہر مٹی میں جا کر ملے گا اور مٹی میں یہ جہر سیکڑوں سیکڑوں سال تک استحاپت رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور جانتے ہیں یہ شکر کیسے چلتا ہے مٹی میں چلا گیا سارا جہر کینے کو مارنے میں کام آیا دو پردشت 98 پردشت چلا گیا مٹی میں پھر بارش ہوئی بارش کا پانی مٹی پر گرا پانی کے ساتھ وہ بہتا ہوا کیٹ ناشاک آ گیا ندیوں میں اور ندیوں سے بہوے کر وہ کیٹ ناشاک چلا گیا آپ کے جمین کے نیچے پانی کے رساؤ کے ساتھ اور جمین کے نیچے کے پانی میں جا کر وہ جہر اگر مل گیا تو وہ بھومیگت پانی میں جہر مل گیا اب وہ بھومیگت پانی کو آپ نکالیں گے پمپ کے دوارہ اور پمپ کے دوارہ وہ نکالیں گے اور وہ پانی پھر آپ پییں گے تو وہ جہر انت میں آپ کے پیٹ میں آ گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں ندیوں کا پانی سی پیج کے مادیم سے جمین کے نیچے رستہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ کیٹ ناشک چلے جاتے ہیں اور دوسری ایک کلپ نہ کریے کہ کھیتوں میں بہت زیادہ کیٹ ناشک کا اور جنت ناشک کا جہر ڈل گیا یوریا ڈی اے پی کا جہر ڈل گیا بارش کا پانی گرا پانی کے ساتھ یہ جہر ملتے ہوئے گاؤں کے تالاب میں اکٹھا ہو گیا اور گاؤں کے تالاب میں پشو پانی پینے جاتے ہیں پھر پشووں نے وہ پانی پیا تو پشووں کے شریر میں چلا گیا اور پشووں کے شریر میں چلا گیا تو ان کے خون میں آ گیا اور ان کے خون میں آ گیا تو ان کے دودھ میں آ گیا پھر وہی پشو کا دودھ آپ پی رہے ہیں تو اور زیادہ جہر آپ کے پیٹ میں آ گیا آپ کھیت میں سے پیدا ہوا گہوں چاول چنہ دال کھا رہے ہیں سبجیاں کھا رہے ہیں اس کے دوارہ پیٹ میں آپ کے جہر آ رہا ہے وہ تو ایک بات ہے جمین کے پانی کے مادیم سے آ رہا ہے وہ دوسرا ہے اور تیسرا پشووں کا دودھ آپ پی رہے ہیں دودھ کے مادیم سے وہ جہر آپ کے پیٹ میں آ رہا ہے وہ تیسرا طریقہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے کسان بھائی بہن اس بات کو جانتے ہیں ناسک جلے سے یہاں اگر کوئی آئے ہوئے کاری کرتا ہے تو ناسک میں انگور کی دراکش کی بہت جبرجست کھیتی ہوتی ہے اور آپ جا کر دیکھئے کہ کس طرح سے اس پہ فبارہ فیکا جاتا ہے اوکزیلک ایسڈ کا کس طرح سے اس پر کیا جاتا ہے کئی جگہ تو میں نے دیکھا میری آنکھوں سے کہ جہر بھرا ڈبا اور انگور کا وہ گچھا لٹکتا رہتا نا ڈبا ایسے کر دیتے ہیں پورا گچھا اس میں ڈوبو دیتے ہیں اور وہ اتنا خراب ہے کہ انگور کو دھولو 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 دس بار بیس بار پچیس بار پھر بھی دھولتا نہیں ہے بازار سے جب آپ انگور خریدیں گے تو اس پر سفید 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 آپ کو اس پس دکھائی دیتا ہے وہ سیدھے جہر ہم کھاتے ہیں ہمارے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں مہمانوں کو دیوتا کہتے ہیں دیوتاؤں کو انگور کے روپ میں جہر پروستے اور وہ جہر خالی انگور کے روپ میں ہمارے شریر میں نہیں آتا ان انگوروں کو سکھایا جاتا ہے اس کی کشمش بنتی ہے ان انگوروں کو سکھایا جاتا ہے اور اس کا کچھ سوکھا میوہ بناتے ہیں انت میں وہ پھر کھاتے ہیں وہ ہمارے شریر میں آتا ہے اسی طرح ٹماتر پر اسپری ہوتا ہے اسی طرح بھنڈی پر اسپری ہوتا ہے اسی طرح بینگن پر اسپری ہوتا ہے کوئی ایسا فل اور سبجی اب بچ نہیں پایا جہاں پر یہ اسپری نہ ہو تو ہر طریقے سے یہ سارا جہر یا تو مٹی کو خراب کرے گا پانی کو خراب کرے گا ہوا کو خراب کرے گا جب آپ اسپری کریں گے تو بہت سارا جہر ہوا میں ملے گا ہوا کے کڑوں کے ساتھ وہ پوری جگہ فیلے گا وہ سوانس کے راستے آپ کے شریر میں اندر جائے گا تو ہر طریقے سے یہ دشپر نام جو ہو رہا ہے وہ ہمارے شریر کو ہو رہا ہے کسانوں کی بربادی تو پیسے کے روپ میں ہے اور ہماری بربادی شریر کے سواست کے ختم ہو جانے کے روپ میں ہے یہ بہت بڑا دششکر ایک طرح کا شڑینتر کہ آخر یہ سارا کا سارا یوریا ڈی اے پی یا جہریلا کیپنا شک بنانا کس نے شروع کیا سب سے پہلے دنیا میں کہاں سے یہ آیا کس نے بنایا کس نے اس پر کھوج کی کس نے اس پر شود کیا یہ اگر آپ کے مند میں سوال آئے تو اس کا اتر میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا میں سن 1949 سے 1945 کے بیچ میں ایک ید ہوا تھا جس کو ہم سب کہتے ہیں دوتیہ وشید اس دوسرے وشید میں ایک طرف جرمنی نام کا دیش تھا ایک طرف برٹین نام کا دیش تھا برٹین ایک طرف اور برٹین کے سہیوگی دیش ایک طرف جرمنی ایک طرف اور جرمنی کے سہیوگی دیش ایک طرف جرمنی کے ساتھ جاپان تھا برٹین کے ساتھ اور دوسرے دیش تھے یہ دو دیشوں کے سموہ بن گئے تھے اور ان میں بھینکر لڑائی ہوئی تھی اور اس ید میں لاکھوں کروڑوں عربوں روپے کے ہتھیار بیچے گئے تھے ان ہتھیاروں کو بنانے کے لیے راسائنک چیزوں کی ضرورت تھی کیمیکلز کی ضرورت تھی آپ جانتے ہیں کہ راسائنک ہتیار بنانے کے لیے کیمیکلز چاہیے راسائن چاہیے تو وہ راسائن بنانے کے لیے بہت ساری کمپنیاں یوروپ میں اسطحفت ہوئی تھی ان کمپنیوں میں ترہ ترہ کے جہریلے راسائن بنائے جا رہے تھے دوسرے وشود کو لڑنے کے لیے ہتیار کے روپ میں جب دوسرا وشود ختم ہو گیا انیس سو پہتالیس میں تو ان کمپنیوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا جو راسائن بنانے والی کمپنیاں تھی لیکن ید تو ختم ہو گیا راسائن بنانے والی کمپنیاں جندہ رہیں ان کا اتفادن بند نہیں ہوا کیونکہ یوروپ کے دیشوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کمپنیوں کو ہم نے بند کرا دیا اور اس میں اتفادن بند ہو گیا تو ان کے لاکھوں کروڑوں لوگ بے روجگار ہو جائیں گے تو بے روجگاری نہیں بڑھانی ہے اس لئے راسائنوں کا اتفادن چالو رہا لیکن ید بند ہو گیا تو ید بند ہونے کے بعد ان راسائنوں کا کہاں استعمال ہو سکتا ہے اس پر یوروپ کے دیشوں نے اور وششکر بریٹین کے ویگیانکوں نے بہت سو شود کیا ریسرچ کیا ریسرچ کر کے شود کر کے ان کو پتا چلا کہ جن جہریلے رسائنوں کا استعمال کر کے بم بنائے جا سکتے ہیں انہی جہریلے رسائنوں کا استعمال کر کے خاد بھی بنائے جا سکتا ہے یوریا بنایا جا سکتا ہے ڈی اپی بنایا جا سکتا ہے جن جہریلے رسائنوں کا استعمال کر کے کیمیکل ویپنز بنایا جا سکتے ہیں انہی جہریلے رسائنوں کا استعمال کر کے پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ بنایا جا سکتا ہے تو وہاں سے یہ اتفادن دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا پہلے جو اتفادن لگ رہا تھا بم بنانے میں جہریلے رسائنک ہتیار بنانے میں وہ سارا اتفادن لگ گیا پھر جہریلی راسائنک خاد بنانے میں کیٹ ناشک اور جنت ناشک بنانے میں اور آپ کو ایک مزیدار بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راسائنک بم بنانے کے لیے جو کیمیکل لگتے ہیں وہی کیمیکل یوریا بنانے کے لیے لگتے ہیں راسائنک بم بنانے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہی کیمیکل پیسٹی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیمیکل سیم ہیں ایک ہی جیسے ہیں بس ان کی ماترہ میں کمی زیادہ کی جاتی ہے بم بنانے کے لیے بہت زیادہ ماترہ میں اور بہت کنسنٹریٹڈ روپ میں استعمال ہوتے ہیں اور راسائینک خات بنانے کے لیے کم ماترہ میں اور ڈائیلیوٹڈ فارم میں استعمال ہوتے ہیں بس انتر اتنی ہیں لیکن استعمال دونوں جگہ ایک ہی ہے تو پوری کی پوری راسائینک ادیوگ جو یوروپ اور امریکہ کے تھے وہ یوریا ڈی اے پی اور کھیٹ ناشک بنانے میں لگ گئے اور انہوں نے اندہ دھند اتپادن کیا پھر ان کے سامنے سمسیاں یہ آئی کہ اس اتپادن کو بیچا کہاں جائے تو اس اتپادن کو لے کے وہ بھارت میں آگئے اور بھارت کے نیتاؤں سے زیادہ ہندوستان میں کوئی ایسا عبیقتی نہیں ہے جن کو فسلانا آسان ہو سب سے آسانی سے فسلانا جا سکتا ہے یا بھرمت کیا جا سکتا ہے تو اس دیش کے نیتاؤں اور منتریوں کو کیا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے پیسے سے تو نیتاؤں کو خریدا جا سکتا ہے تو یوروپ کے دیشوں کے ٹیم آنے لگی انیس سو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں اور بھارت کے نیتاؤں کو یہ سمجھانا انہوں نے شروع کیا کہ آپ کیمیکل فرٹلائزر خریدو ہم سے پیسٹی سائیڈ خریدو انسیکٹی سائیڈ خریدو کھیتوں میں ڈلواؤ اتنا فائدہ اتنا فائدہ اتنا فائدہ اور بھارت کے نیتاؤں فض گئے اس دو شکر میں تھوڑا بہت ان کے رشوت کے لالچ میں انہوں نے ترم دھاری جھنڈی دکھا دی اور یوروپ سے یہ سارا کچھرا رسائن بھارت میں آنا شروع ہو گیا اب بھارت کے کسانوں نے اس کا استعمال کیا نہیں تو سرکار نے ایک یوجنا بنائی اور اس یوجنا کے لیے اس دیش میں ایک بیبھاگ کھڑا کیا گیا جس کا نام ہے کھنڈ وکاس بیبھاگ بلوک ڈولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں ایک ادھکاری نیوکت کیا گیا جس کو آج کل کہتے ہیں بی ڈی او بلوک ڈولپمنٹ آفیسر اس ادھکاری کا ایک ہی کام ہوتا تھا گاؤں گاؤں جانا کسانوں کو فسلانا اور ان کے کھیس میں یوریا ڈلوانا کسان ڈالتے نہیں تھے یوریا تو یہ جو بی ڈی او اس طرح کے ادھکاری ہوتے تھے یہ کسانوں کو کہتے تھے مفت میں لے لو مفت میں ڈالو اور یوریا ایک ایسا جہر ہے جیسے شراب ہوتی ہے نا کسی آدمی کو جس نے جندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو جبرجستی ایک دو بار آپ پلا دو پھر ایسا چسکا لگتا ہے کہ وہ خرید کے پینے لگتا ہے ویسے ہی ہماری مٹی کے ساتھ ہوا ہماری مٹی نے ہزاروں سال سے کبھی یہ رسائن کو چکھا نہیں تھا اس کا سواد نہیں معلوم تھا مٹی میں جبرجستی یہ ڈالا گیا راسہ نہیں خادر کیت ناشک مٹی کو اس کا سواد لگ گیا اور مٹی پھر ویسنی ہو گئی اور وہ جہریلی ہوتی چلی گئی پھر کسانوں نے خرید خرید کے ڈالنا شروع کیا پہلے کسان ایک پیکٹ ڈالتا تھا پچاس کلو کا پھر ایک ایکڑ میں دو پیکٹ پھر تین پیکٹ ابھی تو دس دس بارے بارے پیکٹ ایک 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 ایکڑ میں ڈال دیتے ہیں یوریا ڈی اے پی کا یہ کہانی شروع ہوئی یوروک کی کمپنیوں کو منافع دلانے کے لیے دوسرے وشوید میں جو رسائن بنائے تھے ان کا کیا استعمال کیا جائے ید ختم ہونے کے بعد اس کا دماغ لگا کر انہوں نے جو راستہ نکالا وہ انت میں جا کر ختم ہوا بھارت کے کھیتوں پر اور اس نے برباد کر دیا ہماری کروڑوں ہیکٹیر جمین کو اور لاکھوں کروڑوں کسان کو یہ کہانی وہاں سے شروع ہو گیا یہاں تک آئی اور اب اس کہانی میں پورے دیش کے کسان فز گئے ہیں سرکاری بیبھاگ اور سنتر فز گئے ہیں تب اب سمسیہ کے سمادھان کے روپ میں ہمارے سامنے پرشن ہے کہ ہم کیا کریں ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ جو جہریلی کھیتی چل رہی ہے پورے بھارت دیش میں اس کو چلنے دیا جائے یہ جو جہریلی کھیتی پورے دیش میں نکل پڑی ہے کسانوں کے کھیت سے اس کو آگے بڑھایا جائے ایک تو یہ ہے ہم سب خاموش بیٹھے رہے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہے جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے ایک دوسرا وکلپ یہ ہے کہ یہ جو جہریلی کھیتی ہو رہی ہے پورے دیش میں خراب ہو رہی ہے ہماری جمین خراب ہو رہی ہے ہماری ہوا خراب ہو رہا ہے ہمارا پانی بڑھ رہا ہے ہمارا پردوشن بڑھ رہا ہے جہر ہمارے شریر میں اتنا جہر بڑھ گیا ہے ہمارے شریر میں کہ دلی میں All India Institute of Medical Sciences اس نے کچھ ماتاؤں کے دودھ کا پریکشن کیا تو ماتاؤں کے دودھ میں ڈی ڈی ٹی نکلا اتنا جہر بڑھ گیا یہ جہر کی دو کہانیاں میں جرور سنانا چاہوں گا اندازہ لگے آپ کو بھارت دیش میں یہ پنجاب ہمارے بلکل پڑوس میں ہے وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میں وہاں گیا ہوں اس گاؤں کا نام ہے ہری کشنپورا چھوٹا سا گاؤں ہے پنجاب کا بٹنڈا کے نزدیک کا ہری کشنپورا گاؤں میں میں گیا تو آپ کو حیرانی ہوگی مجھے بہت حیرانی ہوئی گاؤں کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا بہت بڑا اس پر گرمکھی بھاشا میں کچھ لکھا ہوا تھا میں نے ایک پنجابی گرمکھی جاننے والے میرے سہیوگی کو پوچھا میں پوچھا یہ کیا لکھا ہے گاؤں کے باہر بڑا سا بورڈ لگا ہے تو اس نے بڑی گمبیرتہ سے کہا کہ راجی بھائی اس پر لکھا ہوا ہے یہ ہری کشنپورا پورا کا پورا گاؤں بکنے کے لئے تیار ہے کوئی خریددار ہو تو سمپرک کرے آپ کو تو اس پر حسی آئے گی لیکن مجھے تو رونا آ گیا میں نے کہا یہ کیا لکھا اس نے کہا یہ ہی لکھا ہے میں نے کہا سچ کی اس نے کہا بلکل سچ یہ گاؤں بکنے کو تیار ہے تو کیوں تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں معلوم گاؤں میں چلو تو پوچھتے تو ہم گاؤں میں گئے ایک سردار جی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کے گاؤں کے باہر بورڈ لگائے کہ گاؤں بکاؤں ہیں بکنے کو تیار ہے اس نے کہا کہ اس گاؤں کا ہر کسان پریوار چھے لاکھ روپے کا کرجدار ہے ہم میں سے کسی میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ہمارا کرج واپس کر سکیں اس لیے ہم نے یہ بورڈ لگا دیا ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے گاؤں کو کھرید لے ہر پریوار کو چھے لاکھ روپے دے دے ہم یہ کرج ہمارا چکانا چاہتے ہیں اور جندگی بھر کے لیے جو ہمارا گاؤں کھریدے گا اس کی گلامی کرنے کو ہم تیار ہیں ہم بہت دکھی ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہر پریوار پر چھے لاکھ روپے کا کرج ہے وہ بھائی کو ہم نے پوچھا یہ کرج کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا اس گاؤں کی مکھی فسل ہے وہ کپاس ہے اور کپاس کی فسل پر پینتیس بار ہم کو اسپری کرنا پڑتا ہے جہریلی دعاؤں کا پینتیس بار کپاس کی فسل پر پینتیس بار اسپری کرنا پڑتا ہے یوں تو انہوں نے کہا اتنے کیلے آتے ہیں اتنے جنتو آتے ہیں کہ ہماری فسل پوری خرب ہو جاتی ہے اس لیے پینتیس بار ہیں اس کا اسپری کرتے ہیں کئی بار وہ اسپری بھی فیل ہو جاتا ہے فصل بھی چوپٹ ہو جاتی ہے ساؤکار سے کرج لے کر اگلی فصل لگانی پڑتی ہے اس چکر میں ہمارا کرج ہر پریوار پر چھے لاکھ روپے ہو گیا پھر وہ سردار جی کو میں نے پوچھا کہ آج سے چالیس سال پہلے آپ کیاں کھیتی کرتے تھے تو بھی ایسے ہی اسپری کرتے تھے انہوں نے کہا بلکل نہیں کرتے تھے چالیس سال پہلے تو کوئی اسپری نہیں کرتا تھا کیوں کیونکہ فصل پہ کیڑا لگتا ہی نہیں تھا تو میں نے وہ سردار جی سے ہی پوچھا کہ آپ یاد کر کے بتاؤ چالیس سال پہلے فصل پہ کیڑا نہیں لگتا تھا کیا کرتے تھے آپ ایسا اور اب اتنا کیڑا لگتا ہے کیا کرتے ہو ایسا تو سردار جی نے بہت سوچ کر بتایا تو کہا کہ چالیس سال پہلے ہم گائے بیل بھینس کا گوبر اور اس کا موتر کھیت میں ڈالتے تھے تو ہمارے فصل پر کیڑا نہیں لگتا تھا اب ہم نے یوریا ڈی اے پی ڈالنا شروع کیا تو اتنا کیڑا لگتا ہے کہ ہم کیڑے کو مارنے کی دوہ خرید خرید کے کرجدار ہو چکے ہیں یہ ہری کشنپورا گاؤں کی کہانی ہے اور آپ کو یہ سن کر اور دکھ ہوگا کہ یہ ہری کشنپورا جیسا بھارت میں کوئی ایک گاؤں نہیں ہیں ایسے بھارت میں ہزاروں گاؤں ہیں جو اتنے کرجے میں ڈوبے ہوئے ہیں بکنے کو تیار ہیں میں ویدھر میں دس سال رہا ہوں دس سال میں ویدھر میں میں نے سو سے زیادہ گاؤں دیکھے ہیں جہاں اسی طرح کے بورٹ لگے ہوئے ہیں یہ گاؤں بکاؤں ہے یہ گاؤں بکاؤں ہے کیونکہ گاؤں کے کسانوں پر کرج بہت ہو گیا یہ ایک کہانی ایک اور کہانی میں سنانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ یوریا ڈی اے پی اور جہریلے کیٹ ناشکوں کا کیا دش پر نام ہوتا ہے میں ایک بار گیا تھا کیرل کے جلے کاسر گوڑ میں کاسر گوڑ ایک جلا ہے کیرل کا کرنا ٹک کے بارڈر پہ ہے کرنا ٹک کا ایک جلا ہے اڈوپی اڈوپی جہاں سے سماکت ہوتا ہے کاسر گوڑ جلا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے تو اڈوپی اور کاسر گوڑ کے بیچ کا علاقہ وہاں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے پڑرے پڑرے گاؤں میں سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے کاجو کی اور کاجو کا فصل ایسا ہی فصل ہے جس میں سب سے زیادہ کیڑا لگتا ہے جیسے کپاس کی فصل پر سب سے زیادہ کیڑا لگتا ہے ویسے ہی کاجو کی فصل پر سب سے زیادہ کیڑا لگتا ہے پڑرے گاؤں میں قریب ساڑھے چار ہزار اکڑ جمین پر کاجو کے باغان ہیں کاجو کے پیڑ لگے ہوئے تو اس میں کیا ہوتا ہے بیس سال سے وہاں کے کسان جو کاجو کی کھیتی کرتے ہیں وہ ایک ہیلیکاپٹر کرائے پہ لیتے ہیں اور اس میں جہریلے کیٹ ناشت جس کا نام اینڈو سلفان ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بھرا جاتا ہے اور پورے گاؤں کے کاجو کے پیڑ پر جو چار ہزار سات سو ایکڑ میں ہیں وہ چھڑکا جاتا ہے اینڈو سلفان بیس سال سے لگاتا ہے جب میں پہلی بار اس گاؤں میں گیا تھا تب انہوں نے بتایا کہ ہم بیس سال سے یہ چھڑک رہے ہیں اور لگاتا ہے وہ چھڑکنے کا دش پرنام کیا ہوا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا دو پرتیشت اینڈو سلفان تو کیڑے مارنے میں چلا جاتا ہے اٹھانوے پرتیشت گاؤں کے تالاب میں جا کے گھل جاتا ہے اور گاؤں کے تالاب کا پانی گاؤں کے لوگ پیتے ہیں تو ان کے شریر میں وہ اینڈو سلفان آ جاتا ہے پرنام یہ ہوا ہے کہ پچھلے بیس برشوں سے پڑھرے گاؤں میں کوئی بھی نیا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تعلیمت بجائی ہے اس پر بیس سال سے نیا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے نپن سکتا اتنی ادھک ہے اس گاؤں میں استری اور پرشوں میں بچے پیدا ہونے کی سمبھاونہ نہیں پرشوں کے ویرے میں شکرانو نہیں ہے ماتاؤں کے انڈانو نہیں بن رہے ہیں اور اس پر ریسرچ کرنے کے لیے انڈین کاؤنسل آب میڈیکل ریسرچ کی جب ٹیم گئی ایک بہت بڑے ورسٹ ڈاکٹر کے نیترت میں ڈاکٹر موہن کمار ان کا نام ہے انہوں نے جب پورے گاؤں کے لوگوں کا بلڈ سیمپل لیا تو پتا چلا کہ گاؤں کے لوگوں کے خون میں انڈو سلفان نام کا کیپ ناشک گھد گیا ہے اور جتنا منشع کی سہن کرنے کی شکتی ہے جس کو ہم ٹولرنس لیمٹ کہتے ہیں اس سے چالیس